لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین سیرت امام علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ شام میں سیدنا علی المرتضی کی خلافت کی خلاف محاس کھڑا ہو کیکا تھا ام المومنین حضرت عائشہ جو کہ حج کی ادائی کی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں انہیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر پھوئی ام المومنین حضرت عائشہ اس خبر کو سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ مفسدین نے وہ خون بہایا جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا مفسدین نے اس مقدس شہر کی حرمت کو داغدار کیا جو حضور کی آماجگاہ تھی انہوں نے اس مہینے میں خون ریزی کی جس میں خون بہانہ منع تھا اور انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لیے کسی طور جائز نہ تھا اس خبر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ واپس لوٹ گئیں ام المومنین حضرت عائشہ مکہ مکرمہ واپس پہنچی تو لوگ آپ کی سواری کے گرد جمع ہو گئے آپ نے لوگوں کے اس مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا عثمان نہق شہید کر دئیے گئے اور میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون رائے گا نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت کو قائم رکھو اللہ کی قسم عثمان کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر حضرمی کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کی ان جوشیلی باتوں کو سناتا انہوں نے کہا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لینے والا ہوں اس دوران حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینے کے حالات بیان کیے ام المومنین حضرت عائشہ نے ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جمعیت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان حضرات سے مشورہ کیا کچھ نے ملک شام جانے کا مشورہ دیا لیکن ابن عامر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ملک شام میں تو حضرت امیر معاویہ ان باغیوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں ہمیں بسرہ کی جانب جانا چاہیے کیونکہ بسرہ کے لوگ حضرت تلہہ بن عبید اللہ کے حامی ہیں اور وہاں میرے مراسم بھی گہرے ہیں جب بسرہ پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی تو پھر اہل بسرہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قصاص کا مطالبہ کریں گے اس طرح ہم بہتر طور پر سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کا مقابلہ کر سکیں گے ام المومنین حضرت عائشہ سمیت تمام حاضرین نے اس مشورے کو پسند کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بسرہ روانہ ہو رہے ہیں اور جو لوگ کسی بھی طرح اسلام کے ہمدرد ہیں اور سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے کے حق میں ہیں وہ ہمارے ساتھ بسرہ روانہ ہو جس چخص کے پاس سواری نہ ہوگی اسے سواری فرہم کی جائے گی مکہ مکرمہ سے بسرہ کی جانب سفر شروع ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ کے لشکر کی تعداد تقریباً دیر ہزار تھی بسرہ پر اس وقت حضرت عثمان بن حنیف گورنر تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس چلے جائیں لیکن تمام کوششیں رائے گا گئیں حضرت عثمان بن حنیف کی ان کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک ام المومنین حضرت عائشہ کے موقف کو درست تسلیم کرتا تھا اور جبکہ دوسرا حضرت عثمان بن حنیف کے موقف کو حضرت عثمان بن حنیف نے ام المومنین حضرت عائشہ کی لشکر کو مقابلے کر کے فراہ فرار پر مجبور کرنا چاہا لیکن اس میں حضرت عثمان بن حنیف کی لشکر کو شکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لیے گئے اس لڑائی کے بعد بسرے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قبضہ ہو گیا بعض علماء اس زمن میں اور مزید تفصیلات جمع کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں حضرت عثمان غنی 18 ذلہجہ کو شہید ہوئے اس وقت مکہ کے عامر عبداللہ بن حامر عامر حضرمی تھے اور امیر حج حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں حضرت عثمان نے محسور ہونے کی حالت میں امیر حج بنا کر بھیجا تھا لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین دن کے بجائے دو ہی دن میں ادا کر لی اور ابن عباس کے ساتھ مل کر مدینہ واپس ہوئے لیکن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی کی بیعت نہیں کی گئی تھی اور بنو عمیہ بھاگ کر مکہ پہنچ گئے تھے حضرت علی کی بیعت ذلہجہ ختم ہونے سے پانچ روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا بھاگنے والے بھاگ بھاگ کر مکہ جا رہے تھے حضرت عائشہ مکہ ہی میں مقیم تھی ان کا ارادہ یہ تھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کر کے واپس جاؤں گی جب یہ بھاگنے والے مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ نے ان سے حالات دریافت کیے انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان شہید کر دئیے گئے ہیں اور لوگوں نے بھی ابھی کسی کو امیر متعین نہیں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا یہ لوگ دھوکے باز ہیں جو اصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اور اپنے دل کا غیظ و غضب نکالا حضرت عائشہ اپنا عمرہ پورا کرنے تک وہیں مقیم رہی جب وہ عمرہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں تو صرف کے مقام پر پہنچی تو انہیں ان کی ننیالم سے بنو لیس کا ایک شخص ملا حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتی تھی اور ان لوگوں پر بہت مہربان تھی اس شخص کا نام عبید ابن عبی سلمہ تھا لیکن یہ اپنی ماں کی جانے منصوب کیا جاتا تھا جس کا نام ام کلاب تھا حضرت عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ اس وقت تم بہت اچھے آئے اور فرمایا ہمیں نہائیت افسوس ہے عبید نے کہا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ عثمان شہید کر دیئے گئے اور مدینہ آٹھ روز تک بغیر امیر کے رہا حضرت عائشہ نے کہا پھر ان لوگوں نے کیا کیا عبید نے کہا تمام اہل مدینہ نے علی کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت غالب ہے یہ سن کر حضرت عائشہ مکہ واپس لوٹائیں راہ میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی مکہ پہنچ کر مسجد حرام کے دروازے پر اتریں حتیم میں جانے کا قصد کیا لوگوں نے وہاں پردے کا انتظام کیا اس میں حضرت عائشہ ٹھیری اور باہر لوگوں کا ایک ٹھاٹے بارتا ہوا سمندر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عائشہ نے ان سے مخاطف ہو کر فرمایا اے لوگوں مختلف شہروں اور چشموں کے فتنے پردازوں اور اہل مدینہ کی غلاموں نے مل کر شہید امیر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعمال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی یہ ایسے امور ہیں جو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ فتنہ پرداز ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے اور جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کسی عیب و نقص کو ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے اس طرح ان کے افعال و اقوال کا تضاد روشن کی طرح ثابت ہو گیا انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانہ حرام ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے انہوں نے حلال کیا اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا اور وہ ماہ ذو الحجہ جس میں کفار تک جنگ حرام قرار کرتے تھے وہ جسے اللہ نے معزز بنایا تھا اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کیا اور اس ماہ کی حرمت تک کپاس نہ کیا خدا کی قسم اگر ان قاتلین عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیے جائیں تو ان سب سے عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے میں تم لوگوں کے اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے خدا کی قسم اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو عثمان تو اس گناہ سے شہادت کی بدالت ایسے باغ کو صاف ہو گئے جیسے سونا یا کپڑا محل سے صاف ہو جاتا ہے ان لوگوں نے عثمان کو گناہوں سے باغ کرنے کے لیے خون میں اس طرح گھوتے دیے ہیں جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں گھوتے دیے جاتے ہیں اس تقریر پر عبداللہ بن عامر الحدرمی نے کھڑے ہو کر کہا میں سب سے پہلے عثمان کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے تیار ہوں عمر بن شعبہ نے ابو الحسن المدائنی اور سحیم مولا دبرہ تیمی کے تمہمی کے ذریعے عبید بن عمر القرشی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ جب حج کے ارادے سے مدینے سے چلی تھی تو حضرت عثمان اس وقت محصور تھے مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخدر نامی پہنچا حضرت عائشہ نے اس سے دریافت کیا لوگوں نے کیا کیا اخدر نے کہا عثمان نے سب مصریوں کو قتل کرا دیا حضرت عائشہ نے کہا کیا اس قوم قتل کیا جا سکتا ہے جو حق طلب کرنے کے لئے آئی ہو اور ظلم کی خلاف ہو خدا کی قسم ہم عثمان کے اس فعل پر ہرگز خوش نہیں اس کے بعد مدینے سے ایک اور شخص مکہ آیا حضرت عائشہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا مصریوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخدر پر بہت ہی تاجب ہے جس نے مقتول کو قاتل اور قاتل کو مقتول بنا دیا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی اور اس وقت سے یہ ضرب المثل عربوں میں مشہور ہو گئی کہ یہ شخص تو اخدر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے عربوں میں یہ ضرب المثل کیونکہ اس نے قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنا گئے پوری کہانی پلڑ دی تھی تو اس وقت سے عربوں میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ یہ شخص تو اخدر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے بہرحال امام شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ مکہ سے مدینہ چلی تو راہ میں ان کے ننیال کا ایک شخص ملا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑائے ہو تو اس شخص نے کہا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور لوگوں نے علی کی بیعت کر لی اور چاروں طرف ایک ہنگام آبر پا ہے حضرت عائشہ نے کہا مجھے تو یہ بیعت مکمل ہوتی نظر نہیں آتی مجھے واپس مکہ کے لے چلو الغرض بی بی آئیشہ مکہ واپس ہوئی جب مکہ پہنچی تو عبداللہ بن عامل الحضرہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ عبداللہ حضرت عثمان کی جانب سے مکہ کے گورنر تھے انہوں نے دریافت کیا کہ ام المومنین کس لیے واپس تشریف لے آئیں حضرت عائشہ نے فرمایا اس لیے واپس آئیں ہوں کہ حضرت عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اور اب یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں اور اس شور و شر کو خدم کرنے کے لیے ایک اور کام کی ضرورت ہے تم عثمان کی خون کا مطالبہ کر کے اسلام کو عزت بخشو اس طرح حضرت عائشہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے عبداللہ بن عامر الحضرمی ہیں اسی طرح بنو امیہ نے حجاز میں خلافت علی سے اختلاف کیا اور مخالفت میں سر اٹھانے شروع کیے ان کے ساتھ سعید بیرالعاز ولید بن عقبہ اور تمام بنو امیہ تھے عبداللہ بن عامر امو بھی بسرے سے آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اسی طرح یمن سے یعلا بن امیہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے بعد میں تلہ اور زبیر بھی مدینے سے آ کر جماعت میں شامل ہو گئے اور کافی غور و فگر کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے تفصیلاً ذکر کیا اس پر اتفاق کیا گیا کہ بسرہ جانا چاہیے حضرت عائشہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا اے لوگوں یہ بہت زبردست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی برا کام ہوا ہے تم اپنے بھائیوں کے پاس بسرہ چلو تاکہ وہ بھی اس انکار میں شامل ہو جائیں اور تمہارے لئے اہل شام اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں بہت کافی ہیں شاید اللہ عز و جل تمہیں عثمان کا قصاص لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عثمان کو اللہ عز و جل نیک عجر عطا فرمائے جب حضرت عائشہ نے حضرت تلہ اور حضرت زبیر کو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے دریافت کیا کہ تم کیا حالات چھوڑ آئے ہو تلہ اور زبیر نے جواب دیا ہم لوگوں کو فتنہ گروں اور اعراب کے خوف سے بھاگتا چھوڑ کر آئے ہیں اور تمام اہل مدینہ حیران ہیں اور پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ تو نہ حق کو پہچان سکتے ہیں نہ باطل کا انکار کر سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت پر قادر ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا لوگوں کو تیاری کا حکم دو اور پھر ان فتنہ گروں کے مقابلے پر ٹوٹ پڑو جماعت کی رائے تھی کہ شام چلنا چاہیے عبداللہ بن عامر نے کہا امداد شام ہی کر سکتا ہے وہ تو علی کے جگر میں گھس جائے گا تلہ اور زبیر بولے کے بسرا چلتے ہیں اسی طرح بہرحال بڑی تفصیلات ہوئیں اور اس کے بعد بسرا جانے کی ٹھانی گئی اب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بی بی آئیشة الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارس کیا گیا کہ اے ام المومنین آپ مدینہ کا ارادہ ترک فرما دیجئے کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ ہمیں بسرا لے کر چلیے کیونکہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے اگرچہ وہ ہمارے سامنے بیعت علی کی حجت پیش کریں گے لیکن ہم انہیں علی سے اس طرح توڑ لیں گے پیش آیا تو ہم اپنی کوشش سے اس خطرے کی مدافعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرما دے جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے سامنے بات پیش کی اور فی الواقع جماعت حضرت عائشہ ہی کے دم سے قائم تھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا دیگر ازواج متحرات بھی مدینہ کے ارادے سے حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بسرا تشریف لے جا رہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت حفظہ کی رائے بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں حضرت حفظہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ام المومنین ہیں لوگ ام المومنین حضرت حفظہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میری رائے تو عائشہ کے تابع ہے جہاں وہ لے جائیں گی میں چلوں گی جب تمام مشورے تیپ آ چکے اور کوچ کے علاوہ کسی قسم کا مشورہ باقی نہ رہا تو جماعت نے یہ سوال اٹھائے کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگ تیاری کر سکیں یعلا بن امیہ بولے میرے پاس چھے لاکھ درہم اور چھے سو اونٹ ہیں آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جائے ابن عامر نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری کرو اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المومنین اور طلح اور زبیر بسرا جا رہے ہیں تو جو شخص اسلام کی عزت کا طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قتال کر کے عثمان کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے اور جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ ہم سے لے لے اس طرح چھے سو اونٹ پر چھے سو آدمی سوار ہو گئے یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے بعض گھوڑے موجود تھے ان کی کل تعداد ایک ہزار تھی جب ان لوگوں نے تیاری کر لی تو کوچھ کا اعلان ہو گیا یہ لوگ کوچھ کر ہی رہے تھے اور حضرت حفظہ بھی کوچھ کرنے کے ارادے سے تھیں اتنے میں عبداللہ بن عمر مکہ پہنچ گئے انہوں نے اپنی بہن حضرت حفظہ کو ساتھ جانے سے روکا حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ کے باس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیار تھی لیکن میرے بھائی عبداللہ بن عمر نے مجھے روک لیا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالی عبداللہ کی مغفرت کریں حضرت ام الفضل بن تلحارس نے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی اور جنہوں نے حضرت امام حسین کو دودھ پلایا تھا انہوں نے بنو جہینہ کے ایک شخص کو جس کا نام زفر تھا خط دیا کہ اسے علی کے پاس مہچا دو ام الفضل نے اسے کام کی اجرت دی اس نے حضرت ام الفضل کا خط حضرت علی کے پاس مہچا دیا حضرت ابو قطادہ انساری نے حضرت علی سے عرص کیا رسول اللہ نے یہ تلوار خود اپنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی اور اب یہ لڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہو چکی ہے اب میں اسے ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی اگر آپ پسند کریں تو مجھے آگے روانہ فرما دیں اچھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی میرا یہ بیٹا عمر موجود ہے خدا کی قسم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے یہ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا یہ عمر آخر دم تک حضرت علی کے ساتھ رہے انہیں حضرت علی نے بحرین کا عامل بھی بنایا تھا لیکن بعد میں معذول کر کے نعمان من عجلان الزرقی کو بحرین کا عامل مقرر فرمایا تھا اسی طرح یعلا بن عمیہ نے جنگی تیاریوں کے لیے زبیر کو چار لاکھ کیمداد دی اور ستر قریشیوں کے لیے سواری مہیا کی حضرت عائشہ کو ایک اونٹ پر سوار کر آیا جس کا نام عسکر تھا جو یعلا نے اسی دینار میں خریدا تھا اس تیاری کے بعد یہ لشکر چلا حضرت عبداللہ بن زبیر نے چلتے ہوئے بیت اللہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کسی طالب خیر اور شر سے بچنے والے کے لیے تجھ سے زیادہ بابرکت شہ میں نے نہیں دیکھی مغیرہ اور سعید بن العاز بھی ایک منزل تک مکہ سے اس لشکر کے ساتھ آئے بعد میں دونوں نے بہم مشورہ کیا اور سعید نے مغیرہ سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے مغیرہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ الحید کی بہتر ہے کیونکہ مجھے ان کی کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آتی اگر اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں گے اور کہتیں گے ہم ساتھ میں شامل تھے اور آپ کی جانے مائل تھے الغرض یہ دونوں لشکر زبیر سے الہدہ ہو گئے سعید مکہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے جب یہ دونوں واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بھی واپس چلے گئے طلحہ اور زبیر حضرت عثمان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد مکہ پہنچے مکہ میں عبداللہ بن عامر خوب دینار سمیٹ رہا تھا یمن سے یعلا بھی بے پناہ دولت لے کر آیا تھا جو چار سو اونٹوں سے زیادہ پر لگی ہوئی تھی یہ سب کسب حضرت عائشہ کے گھر جمع ہوئے اور وہاں پر مشورہ شروع ہوا کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں علی سے جنگ کے لیے مدینے جانا چاہیے دوسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کر سکیں اس لئے بہتر یہ کہ ہم کوفہ یا بسرہ جائیں کیونکہ کوفہ میں طلحہ کے حامی ہیں اور ان کے چاہنے والے موجود ہیں اسی طرح بسرے میں زبیر کے طرفدار اور ان کے احسان مند موجود ہیں الغرص پھر فائنل ڈیسیشن یہی ہوا کہ کوفہ یا بسرہ جانا چاہیے اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بھی اس لشکر کی روانگی کی خبر مل گئی انہوں نے مدینہ پر سحل بن حنیف انساری کو امیر متعین کیا اور لشکر لے کر کوچ کیا اور پہلی منزل زیقار میں کی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان آٹھ روز کا سفر تھا حضرت علی کے لشکر میں اہل مدینہ کی بھی ایک جماعت تھی جب حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے کوچ کیا تو ذات عرق میں لوگوں ان کے سامنے کوئی پیش کیے گئے ان لوگوں نے عربہ ابن زبیر اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارض بن حشام کو ان کی کم عمری کے باعث واپس کر دیا سعید بن العاص ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو حالانکہ قصاص تو تمہارے پیچھے ہے پہلے واپس ہو کر انہیں قتل کر دو اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اور اپنی جانوں کو بیکار زائیہ نہ کرو یہ لوگ بولے کہ نہیں ہم آگے ہی جائیں گے شاید ہم اس طرح تمام قاتلین عثمان قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے بعد سعید بن العاص تلہا اور زبیر کے بعض خلوت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی کے بعد آپ خلیفہ کس کو بنائیں گے تو زبیر اور تلہا نے جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جسے پسند کریں گے سعید نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم عثمان کے کسی لڑکے کو خلیفہ بناو کیونکہ تم انہی کے خون کا قصاص طلب کر رہے ہو زبیر اور تلہا نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بزرگ مہاجرین کو چھوڑ کر ہم ان لڑکوں کو خلیفہ بنائیں تو سعید نے کہا کیا آپ مجھے نہیں دیکھتے کہ میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اس خلافت کو بنی عبد مناف سے نکال دوں اس کے بعد سعید چلا گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بھی چلے گئے جب مغیرہ کو سعید کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا بہترین رائے سعید ہی کی رائے ہے اب یہ خلافت بنو ثقیف کو سپرد کر دینی چاہیے اس لئے لوٹ چلنا بہتر ہے اور مغیرہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گئے یہ لشکر آگے بڑھتا رہا اس لشکر میں ابان بن عثمان اور ولیب بن عثمان بھی شامل تھے راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لئے کسے نامزد کیا جائے حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کو اور طلحہ القمہ بن وقع صلی اللہ سے کو الہدہ لے جا کر گفتگو کرنے لگے اور طلحہ القمہ کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے ان میں سے ایک نے اپنے بیٹے سے کہا تو شام جاؤ اور دوسرے نے اپنے بیٹے کو کہا تو عراق جاؤ اور کہا تم اس کام کے لئے دورہ کر کے دونوں بسرے واپس آ جاؤ جب بنو مئیہ یعلا بن مینہ طلحہ اور زبیر مکہ پہنچے تو ان سب نے مل کر باہم مشورہ کی اور سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیہ سے جنگ کر کے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے حضرت عائشہ نے انہیں مدینہ چلنے کا حکم دیا لیکن ان سب لوگ کی رائے تھی کہ بسرا جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا پھر تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تیہ کی گئی کہ بسرا جایا جائے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اب ہم مدینہ کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمارے قبضے سے نکل چکا ہے اور علی اس پر قابض ہیں علی نے ہمیں اپنی بیعت پر مجبور کیا اے ام المؤمنین اب آگے بڑی اور جیسا کہ آپ نے مکہ میں حکم دیا تھا اس پر عمل کیجئے اور ان چھے سو آدمیوں میں کوئی فتنہ گر یا دہاتی عباش یا کوئی غلام نہیں ہیں وہ سب منتشر ہو چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پھر بتایا پہلے بھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے حضرت حفظہ کے پاس ایک بندہ آدمی بھیجا کہ وہ بھی ساتھ چلیں انہوں نے پہلے تو چلنے کا ارادہ کیا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ پہنچے پھر انہوں نے اپنی بہن پر روک لیا بہر آل یہ لوگ پھر بسرا کی طرف روانہ ہوئے میں ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایک کر کے اس لیے بعض روایتیں جب میں رکھتا ہوں تو کچھ پچھلی باتیں بھی ریپیٹ ہوتی ہیں لیکن مقصد یہ کہ ان تمام روایتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہوں تو حضرت عائشہ اور تلہ اور زبیر اپنے بسرے کی جانب کوچ کیا حضرت عائشہ نے اس لشکر کی امامت عبدالرحمن بن عطاب بن اسید کے سپرد کی راہ میں وہی نماز پڑھاتے رہے اور بسرہ پہنچ کر بھی عبدالرحمن اپنی شہادت تک امام ہی رہے حضرت عائشہ کے ساتھ مروان اور تمام بنو امیہ بھی شامل تھے صرف وہ بنو امیہ پیچھے رہ گئے تھے جنہیں موت کا ڈر لاحق ہو گیا تھا یہ لشکر اوتاس کی جانب چلا اس لشکر میں چھے سو اونٹ سوار تھے اور جن کے بعض گھوڑے تھے وہ اس کے علاوہ تھے حضرت عائشہ نے رات کے وقت اوتاس کا راستہ چھوڑ دیا یہ تمام لشکر نہائی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور سب ہتھیار بن تھے نہ اس لشکر میں شور و شغف تھا اور نہ کسی قسم کی چیخ و پکار حتیٰ کہ یہ لشکر بڑھتا بڑھتا بسرے پہنچ گیا بسرے پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمثیلاً یہ شیر پڑا جب سلح ہو جائے تو اس شہر کو چھوڑ دے جس میں ظالموں کی جماعتیں بھری ہوئی ہوں اگرچہ ان شہروں میں چشمیں موجود ہیں اور تو نرم چال چل تو گھاس پسند کر کے اس کے بالائی حصے اور وادی کے درمیان نہ اپنے جانور چرا کیونکہ وہاں ابھی ابھی بارش ہوئی ہے بہرحال یہ لوگ چلے جب یہ لوگ بیر میمون سے گزرے تو وہاں انہیں ایک اونٹ زبا شدہ نظر آیا جس کی گلے سے خون بہ رہا تھا ان لوگوں نے اونٹ سے بدفالی لی مروان نے مکہ سے نکلنے کے بعد واپسی کی اجازت لی لیکن کچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور طلحہ اور زبیر کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے دریافت کیا تم دونوں میں سے امارت کس کے سپرد کی جائے اور نماز پڑھانے کی کسے اجازت دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ابو عبداللہ یعنی زبیر کو پڑھانی چاہیے اور محمد بن طلحہ بولے کہ نہیں نماز تو ابو محمد یعنی طلحہ کو پڑھانی چاہیے حضرت عائشہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا دونوں نے مروان سے کہلا کر بھیجا کیا تو ہم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے معاذ بن عبداللہ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے تاوقعی کہ زبیر تلحہ کے لیے اور تلحہ زبیر کے لیے خلافت نہ چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں